بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کل کہا تھا کہ چوتھے سبق میں جار اور مجرور سکھایا گیا ہے ساتھ میں ضمیروں کا استعمال ہوا ہے اب ضمیر کسے بولتے ہیں تو کسی شخص کا جب ہم نام لیتے ہیں پہلی مرتبہ تو پھر دوبارہ اس کا نام نہیں لیتے ہیں بلکہ صرف اس کے طرف ہم ضمیر لوٹاتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید فجر نماز میں آیا تھا اور وہ نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا تو دیکھو میں نے دو باتیں کہی ایک زید فجر کی نماز میں آیا تھا اور وہ فجر نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے نام ایک مرتبہ لیا اور دو کام بتلایا تو پہلی مرتبہ نام لیتے ہیں دوبارہ کسی کام کو اس کے طرف منصوب کرنے کے لیے ہم نام نہیں لیتے بلکہ وہ بول دیتے ہیں اسی طرح خود کوئی کام کرتے ہیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو میں اپنا نام نہیں لیتا ہوں بلکہ کہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو وہ میں آپ یہ سب ضمیر کہلاتے ہیں تو اردو میں بھی یہ ضمیر کہلاتے ہیں اور عربی میں بھی ان ضمیروں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں تو عربی میں وہ کے طرف ضمیر لوٹانے ہیں مذکر آدمی کے لیے مذکر کے لیے ہوا آتا ہے اور مؤنس کے طرف ضمیر لوٹانے کے لیے مؤنس غائب کے طرف طلب جو نہیں ہے سامنے موجود نہیں ہے اس کے طرف ضمیر لوٹانا ہے جیسے فاطمہ اسکول سے آئی اور وہ کھانا کھائی تو فاطمہ نہیں ہے بلکہ میں اور سامنے والے ایک شخص بات کر رہے ہیں تو تین لوگ ہوتے ہیں ایک بات کرنے والا اور ایک جس سے بات کر رہے ہیں اور ایک جس کے بارے میں بات کرتے ہیں مثال کے طور پر میں اور خالد بات کر رہے ہیں تو میں بات کرنے والا ہوا اور خالد جس سے میں بات کر رہا ہوں اور میں خالد سے بات کرتا ہوں حامد کے بارے میں کیا جیسے میں کہوں خالد سے اے خالد کل میرے پاس حامد آیا تھا تو میں بولنے والا میں متکلم ہوں اور خالد یہ حاضر ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں اور حامد جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو غائب کہتے ہیں تو یہ جو غائب ہے یا تو وہ مذکر رہے گا یا وہ مونس رہے گی یا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگی یا بات کرنے والا مذکر ہوگا یا مونس ہوگی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو غائب ہے اگر مذکر ہے تو اس کے لئے عربی میں ہوا آتا ہے اگر مونس ہے تو اس کے لئے ہیا آتا ہے جیسا کہ یہ سبق میں یہ دو ضمیروں کو سکھایا گیا ہے تو یہاں دیکھو سب سے پہلے البیت اس کے معنی آتا ہے گھر فل بیتی گھر میں المسجد مسجد فل مسجدی مسجد میں المکتب میز علی المکتبی میز پر السریر پلنگ علی السریری پلنگ پر اینا محمد اینا کے معنی آتا ہے کہاں اینا محمد محمد کہاں ہے تو اب یہاں نام نہیں لائیں گے بلکہ اس کے طرف زمین لائے اٹھاتے ہیں ہوا فی الغرفہ وہ کمرے میں ہے و اینا یاسر یاسر کہاں ہے ہوا فی الحمامی وہ غسل خانہ میں ہے و اینا آمنتو آمنہ کہاں ہے ہی افی المطبخ وہ باورچی خانہ میں ہے وہ کچن میں ہے این الکتاب کتاب کہاں ہے ہوا علی المکتب کتاب میز پر ہے تو الکتابو یہ بھی مذکر ہے اس لئے اس کو کیا کرے ہوا لائے و این الساعتو جیسا کہ میں پہلے ہی سبخ میں سکھلایا تھا مذکر اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں گولتا نہ ہو اور مونس اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں گولتا ہو تو و این الساعتو گھڑی کہاں ہے ہی علی السریری وہ پلنگ پر ہے سمجھ میں آ گیا تو اس سبخ میں زمائر سکھلا رہے ہیں اور زمیر تین طرح کے ہوتے ہیں غائب متقلم حاضر تو یہاں صرف غائب کے زمیر سکھلائے ہیں وہ بھی مذکر کے لئے ہوا اور مونس کے لئے ہیا تو غائب مذکر کے لئے ہوا غائب مونس کے لئے ہیا تو یہ سکھائے ہیں تو اب اسی کو مشکرانے کے لئے لا رہے ہیں عجب آنی الاسئلت آلیہ آتیہ عجب کا معنی آتا ہے جواب دو آتیہ کے معنی آتا ہے آنے والے اسئلہ کے معنی سوال آنے والے سوالات کا جواب دو تو یہاں پوچھ رہے ہیں این الکتابو کتاب کہاں ہے تو ہمیں جواب دینا ہے الکتاب علی المکتب کتاب میز پر ہے یا بولنا ہے ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے ایسے ہی آئین محمد تو بولیں گے محمد فی المسجد محمد مسجد میں ہے یا ڈیریکٹ بولیں گے ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے ایسے ہی پورے ڈیش کو لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا مشق دے رہے ہیں اقرأ وقت معذبت آخری کلمات پڑھو لکھو آخری کلمات کو نظر میں رکھتے ہوئے مطلب کیا کرنا ہے المدرست یہاں کسی پر بھی حرکت لگا ہوا نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلے حرکت لگانا ہے المدرست تو یہاں تاکہ آخر میں پیش آئے گا کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی زیر دینے والا حرف جر نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو آیا ہے فِلْمَدْرَسَتِي اس تاکو زیر آئے گا کیونکہ فی کیا ہے حرف جر ہے اور میں نے کل بتلایا تھا کہ حرف جر آ کر تیرہ ہے بول کر تیرہ نہیں بلکہ سترہ ہے ان میں سے ایک فی ہے یہ فی جہاں بھی جس اسم سے بھی پہلے آئے گا اس اسم سے اس اسم کے آخری حرف کو وہ زیر دے گا تو فِلْمَدْرَسَتِي بولنا ہے اسی طرح فِلْبَئِتِي بولنا ہے الْبَئِتُ اس طرح کیا کرنا ہے آخری حرف کو آخری حرف کو خاص کر اعراب لگانا ہے پہلے والے کو لگائے تو بھی چلتا ہے نہیں لگائے تو بھی چلتا ہے لیکن آخری حرف کو اعراب لگانا کیونکہ عربی میں آخری حرف کا ہی اعتبار ہوتا ہے اسی طرح الگ الگ کلمہ دیئے تھے اب پورا جملہ دے رہے ہیں تو پورے جملے کو اعراب لگانا ہے الطالب فِلْجَامِعَتِي طالب علم یونیورسٹی میں ہے الرجل فِي المسجد آدمی مسجد میں ہے این التاجر تاجر کہاں ہے هو فِي الدکان وہ دکان میں ہے القلم على المکتب قلم میز پر ہے این الزینب ہی فِي الغرفتی زینب کہاں ہے وہ کمرے میں ہے این البرقو کاغس کہاں ہے هو على المکتب وہ میز پر ہے این المدرس استاذ کہاں ہے هو فِي الفصلی وہ درزگاہ میں ہے این یاسر یاسر کہاں ہے هو فِي المرحاز ہوا فِي المرحاز وہ باتروم میں ہے الشمس والقمر فی السما سرج اور چاند آسمان میں ہے من فِي الفصلی درزگاہ میں کون ہے تو یہاں چند مذکر دیئے ہیں چند مؤنس دیئے ہیں نام محمد مذکر آمنت مؤنس خالد مذکر تو یہاں دیکھو باز ناموں پر دو پیش آیا ہے اور عورت کے جتے بھی نام آئے ہیں ان سب کے آخر میں صرف ایک پیش ہے دو پیش نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ مؤنس ہیں ان کا قائدہ آتا ہے تو یہاں قائدہ نہیں بلکہ صرف یاد رکھ لینا ہے آمینہ کو جب بھی آئے گا ایک پیش آئے گا زینب کو جب آئے گا ایک پیش آئے گا فاطمہ کو ایک پیش مریم کو ایک پیش آئیشہ کو ایک پیش خصیدہ کو ایک پیش صفیہ کو ایک پیش رقیہ کو ایک پیش تو یہاں جو ہے جیسا اوپر پڑ کے آئے ہیں ویسا یہاں کیا کرنا ہے ایراب لگانا ہے اب حامد کو کتہ پیش لگائیں گے دو پیش لگائیں گے زینب کو صرف ایک پیش لگائیں گے اس طرح یہاں لگانا ہے موسیقا دو پیش موسیقی